میں یہ بلکل نہیں کہنے والی ہوں کہ یہ باٹل میں نے کبال سے ارینج کی ہے بلکل نہیں اس باٹل کی خاطر مجھے کافی مشکت کرنی پڑتی ہے جب بھی مجھے آئل لینا ہوتا ہے ماسٹر آئل تو میں اسی شاپ پر جاتی ہوں جہاں مجھے یہ باٹل مل جائے اور جہاں باٹل مل جاتی ہے پس وہی میں پرچیز کرتی ہوں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میچ چینل شبنوریلی ارینج کیسے کیا میں نے یہ تو بتا دیا آپ اس کو کٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں آپ اس کو باٹل کی طرف سے کٹ کر کے اس طریقے سے بنا کر ہینگ کر سکتے ہیں لیکن مجھ کو نہ صرف اس کو رکھنا ہے کسی سٹینڈ وغیرہ پہ اس وجہ سے میں اس کو نہ اوپر کے پار کی طرف سے کٹ کروں گی تو یہ چھوٹی والی کیچی لی ہے ایک ہول بنائیں گے اس طریقے سے اور پھر بس بہت آسانی سے کٹ لیں گے اس کے لیے کسی نائف کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے پلاسٹک باٹل یہ بہت آرام سے کٹ جاتی ہیں سیزر کی پوائنٹ کے ہیلپ سے دھکوما گھما کر باٹل کو آپ آسانی سے کٹ کر لیتے ہیں تو پھر دیکھیں میں نے اپر پارٹ اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اس کو اللہ کر کے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کٹ ہو گیا ایزلی کٹ ہو گیا اس میں کوئی محنت نہیں پڑتی ہے لیکن یہ پلانٹر بہت خوبصورت بننے والا ہے آپ دیکھئے گا بنے رہیے گا ویڈیو پر اور اس کے بعد ہم اس ریپر کو ریووپ کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایزلی ہی نکل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ مجھے پالی میں بھگونا پڑا تو اس کو ہٹانے کے بعد ڈرینیج ہول کی ضرورت پڑی گی جو کہ ہم اس کی باٹم پر بنا لیں گے ایک پلاسٹک باٹل میں ڈرینیج ہول ہونا اور زیادہ ہول ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو پھر دیکھیں اوپر کا یہ پارٹ کٹ کر دیا میں نے نیچے ڈرینیج ہول بنا لیے تین سے چار پانچ تاکہ پانی آرام سے اس میں ڈرین آؤٹ ہو جائے اور آپ کے جو بھی پلانٹس ہیں وہ زیادہ اوپر وارٹنگ کی وجہ سے خراب نہ ہو اسے آپ بارش پڑیں بس اس سے زیادہ ہمیں کٹنگ نہیں کرنی ہے اب اس کو ہمیں پینٹ کرنی کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے پاس یہ خوبصورت سا براؤن کلر ہے وہ انیمل کلر ہے میں بس اسی کو اس پر پینٹ کرنے والی ہوں تو یہ رہا کلر اور یہ کلر اس پر بہت خوبصورت لگتا ہے اس میں ایک گلاوسی لک ہوتا ہے شائننگ آتی ہے تو دیکھیں میں نے اس کو اسی فیبرک کی ہیلپ سے کلر کیا اور کلر کرنے کے بعد میں اسے اوور نائٹ چھوڑنے والی ہوں یہ کام میں نے شام کو کیا تھا اور پینٹ لگانے کے بعد اس کو ہم رات پر چھوڑ دیں گے نیکسٹ مارننگ میں میں جب ٹیرس پر آئی تو میں نے دیکھا کہ یہ سوک چکا ہوا تھا اور اس میں دیکھیں کتنی پیاری سی شائننگ ہے جب ہم پلانٹس کو کریں گے تو یہ کلر جاتا نہیں ہے اس کو چاہے آپ دھوپ پر رکھئے اور اپنے پلانٹرز کو آپ چاہے بالکنی گارڈن میں رکھیں کہیں پر بھی رکھیں گے اس کا پینٹ خراب نہیں ہوگا اب اس کے اوپر دراؤ کرنا بہت مشکل تھا کسی بھی چیز سے ہم اس کو دراؤ نہیں کر سکتے تھے تو پھر میں نے بس بریش اٹھایا اور اپنے فیبی کریل کی شیشیاں اٹھائیں اس میں میں نے اس کلر کو چوز کیا کہ اس براؤن کلر کے اوپر کونسا کلر ہے جو کہ دکھائی پڑے گا تو مجھے اس کائے بلو کلر مل گیا اور بس میں نے وہ فیبی کریل کا کلر استعمال کر لیا کچھ اس طریقے سے جیسے کہ میں ڈڈڈڈڈ سے اس کو ڈراؤ کری ہوں اور یہ ڈڈڈ میں ایک دروازہ بنانے کے لیے کر رہی ہوں اور اس کو میں ایک ہاؤس کا لک دوں گی جو کہ میرے گارڈن میں بس ایک آشیانہ ہوگا کہتے ہیں نا کہ پھولوں کے شہر میں ہو گھر اپنا تو یہ بس کچھ اسی طریقے سے لگنے والا ہے پھولوں کے شہر میں گھر اپنا ڈور کی پینٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس پہ وینڈوز کی بھی پینٹنگ کر دی راؤنڈ راؤن شیپ میں اور اس کے بعد اس کے بیک پورشن کی طرف میں نے اس طریقے سے جو اس میں دھسا ہوا حصہ تھا اس پر بھی بس برش کی ہیلپس اس طریقے سے برکس بنا رہے ہوں یہ واقعی میں برکس بہت خوبصورت لگتی ہے میرے گھر کے جو فرنٹ سائٹ میں بھی نہ میں نے برکس کی ہی پینٹنگ کروائی ہوئی ہے تو پھر اس طریقے سے آپ کو برکس کو ڈراؤ کرنا ہے ڈراؤ کیا کرنا ہے پینٹ کرنا ہے اور پھر بعد میں میں فون ہاتھ سے رکھنے کے بعد اس کو کافی اچھی طریقے سے کلیئر کر لوں گی تب یہ خوبصورت دکھائی دے گا ابھی تو میں صرف دکھا رہی ہوں آپ کو کہ کیسے کرنا ہے تو یہ ہے اس کا فائنل لک کچھ اس طریقے سے میں نے اس کی برکس کو بنایا اور وینٹیلیشن کافی اچھا ہو میرے گھر میں تو جس سے میں نے ایک اور وینڈو کو بنایا ابھی تھوڑا سا کام اور رہ گیا ہے وہ ہے ایک آؤٹ لائن تو میں نے بلیک کلر فہبی کرل کا لیا اور آؤٹ لائن کچھ اس طریقے سے دور پر کی اور وینڈو پر پلس کا سائن بنایا اور اس کے جو بورڈر سائیڈ ہے وہاں پر بھی میں نے بلو کلر کو یوز کیا اور گرین کلر کو میں نے فہبی کرل کا لینے کے بعد سائٹ سائٹ سے دور کے ایک بیل ڈرو کی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے یہ جب آپ کے گارڈن میں رکھا ہوگا تو پھر چار چاند نہیں آٹھ چار چاند لگنے والے ہیں ظاہر ہے کہ پلانٹر بنایا ہے تو پلانٹس تو لگانے ہی لگانا ہے تو اس کو آپ اگر بدل بدل کر پلانٹس چاہتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے پورٹس میں جو آپ پلانٹس کو کٹنگ سے لگائے ہوئے ہیں اس میں شیفٹ کر دے رہی ہے کیونکہ یہ کافی لاغ ہے گہرا ہے مٹی میں نے اس میں ابھی نہیں بھر ہی ہے اور بھر بھی سکتی ہوں نہیں بھی بھر سکتی ہوں وہ تو میرے مور پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں نے اس میں نیچے کچھ اونچائی دینے کے لیے پاورڈر کا ڈپر رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر ڈیسپوزل گلاس میں جو میں نے کٹنگ لگا رکھی ہے زیر پلانٹ کی اس کو رکھا ہوا ہے تو یہ ایک اس کا لک بہت خوبصورت سا آ رہا ہے باقی کا ڈیسیزن آپ کو لینا ہے کہ لائک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے شیئر کر لیجئے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں ایسے ویڈیوز شیئر کرتی ہی رہوں گی اور جب تک جان میں جان ہے اللہ حافظ